بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حمدللہ القوش الامین المتین الزاہر الہمین والصلاة والسلام علی المصطفى الامین وعلا صاحبه ابو بکر افضل صدیقی وعلا عمر المعروف بالقوة في الدین وعلا عثمان المقتول ظلما با عید المجرمین وعلا علی الجن اقربهم نصبا بالیقین وعلا آلہ الطیبین واصحابه الطاہرین وعولیاء ملت ہلکا ملین وعلماء اہل سنت اجمعین الیوم الدین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي شَالِ حَبِيبِهِ وَمَطْلُوبِهِ وَمَقْصُودِهِ وَمَوْجُودِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِشِ يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا محمد والعالی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلی مسلی علی باعواز بلند زور کی بارگاہ میں حدیت ردوسلام بیش کرنے السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیکم یا نبی اللہ وَلَالِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ السلام علیکم یا رسول اللہ وَلَالِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ وَلَالِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِي اللَّهُ السلام علیکم یا رسول اللہ وَعَلَالِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ اللہ کی توفیق سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت اور فضل سے آج ہم سبھی جامعہ مسجد بہار مدینہ میں اس کے معبوب اور معبوب کے معبوبوں کا ذکر کرنے کے لئے بیٹھیں دعا کریں اللہ وآدہو لا شریکم سب کی سازری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مذہب فرمائیں حضرت اللہ مولانا جنب کاری محمد عابد قادری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے تشریف فرما ہے اور آج کا یہ عظیم و شان پروگرام جو کہ زیر صدارت آپ کی مسجد کے خطیب ہر دل عزیز شخصیت ہر دل نباز شخصیت پرسوز اور خلاوت و لطافت کے حامل مجھ سے کئی گناہ سینئر حضرت اللہ مولانا کاری غلام یاسین شراز حسائل تشریف فرما ہے دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ مالک ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھیں ان کی اور آپ کی رفاقت اللہ تعالیٰ تدیر السلامت رکھیں ایسے انمول موتی بہت کم میسر ہوتے ہیں بہت کم ملتے ہیں آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ فاق نے آپ ایک ایسے خطیب دیں گے عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں اور صاحب سر بھی ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے اور حضور کے نالان پاک کے صدقے سے آپ کی سپورے محلے اور پوری کابینہ اور کمیٹی اور اہل محلہ کو آباد ارشاد رکھیں میں تو ایسے اس بات کا قائل بھی ہوں عقیدہ بھی میرا یہی ہے ہم جس دربار میں آذر ہوتے ہیں اس دربار میں کوانٹی نہیں دیکھی جاتی ہے جس دربار میں ہم ماظر ہیں وہاں پر کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی ہے کہ تداد کتنی ہے بندے کتنے بیٹھے ہیں بلکہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے میار کیسا ہے آپ نے یہ سوچنا نہیں ہے کہ ہم چند ایک بیٹھے ہوئے ہیں نہیں جس دربار میں ہم ماظر ہیں وہاں پر دلوں کو دیکھا جاتا ہے تداد دیکھی نہیں جاتی ہے بات سمجھے ہیں جتنے کم ہیں ہیں صاحبِ ذوق اور محبت والے انشاءاللہ یہ عذری حضورﷺ کی بارگاہ میں اور اللہﷺ کی بارگاہ میں قبول ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں حضورﷺ کا اور حضورﷺ کے پیاروں کا ذکر کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے کیونکہ گیارمی شریف کے حوالے سے آپ جانتے ہیں آج کا اس پروگرام کا اعتمام کیا گیا ہے کیونکہ دو خطیب ہیں قاری محمد وسیر مولا صلی اللہ علیہ وسلم مرتضائی صاحب انشاءاللہ تھوڑے لمحوں کے بعد تشریف فرماؤں گے تو میں نے سوچا کہ چلو دو خطیب ہیں تو الگ الگ ٹاپک بنا لیتی ہے میرے لئے ویسے مشکل بولنا نہیں ہے حضورﷺ پاک پر ایک بھی گفتگو کروں تو بہت سارا الحمدللہ پاک کا عیسان ہے آپ کی علمی شخصیت پر بولنے کا موقع بارہا ملائے آپ کی تجدید پر کیا وقت کے مجدد ہیں اس پر بولنے کا موقع ملائے وقت کے معددس رفقی ہیں اس پر بولنے کا موقع ملائے اور آپ کی کرامات جو تین ہزار سے زائد ہیں تین ہزار سے زائد ہیں ان کرامتوں میں سے کئی کرامتیں ذکر کرنے کا موقع بھی ملا ہے لیکن وہ اس کا انتخاب کر لیں گے تو میں تھوڑا سارا دونوں چیزوں کو لے کے چلوں گا یہ یاد رکھی کہ انبیاء کا ذکر کریں یا اولیاء کا ذکر کریں اس میں فیدہ ہی فیدہ ہے یہ قدیس پاک ہے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر السالحین کفارت انبیاء کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کے لئے کفارہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ و عیسیٰ تک اور حضور تک آپ کسی بھی پیغمبر کا اور کسی بھی نبی کا اور رسول کا ذکر کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ ہم عبادت میں عبادت کر رہے ہیں آپ کسی اللہ کے ولی کا ذکر کریں تو آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ اولیاء کے ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو مٹھاتا رہتا ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر صالحین کفارت نبیوں کا ذکر کرنا عبادت اولیاء اور صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کے لئے کفارہ ہے اور پھر حضور کا ذکر کرنا یہ اس کی تو شان ہی وراؤل وراؤل آپ کے چیرے پہ رونک آنی چاہیے مسکرات آنی چاہیے فلمیوں اور ڈرامے آپ اردو میں سن کے سمجھ سکتے ہیں تو اللہ اور اس کے حصول کی بات کو تو آپ کو جلد اردو میں سمجھنا چاہیے کہ تُسی آکو جی ساٹھے خطیب تا پنجابیچ گلنگ کر دینے کہ تُسی اردو چلا کے پہے ہوگی میری چونکہ ویسے عادت ہے تو میں اردو میں بات کرتا ہوں ٹیلی ویزن کے میرے پروڑام ہوں اس پہ بھی میرا اپنا جو چینل ہے اس پہ بھی اور دیگر جگہ بھی میں ویسے اردو میں ایک ترتیب بنی عادت بنی ہو تو اگر یہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے روزانہ کی بیسٹ پہ آپ کوئی نکو شہد دیکھتے رہتے ہیں اردو میں وہ سمجھ آتی ہے نا کہ نہیں آنڈی بولو تزہی نا آتی ہے نا اگر وہ آتی ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو جلدی سمجھ میں آنا چاہیے تو جس ذکر کے لئے آپ بیٹھیں وہ ذکر تو ورال ورائے اس کے مقام اس کا مرتبہ کیا کہنے میں آپ کوئی قدیس پاک سناتا ہوں آپ خوش ہو جائیں نبی پاک نے اشارت کرمایا کہ من تبس مائن تحذی کری جس بندے کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ میرا ذکر سن کے مسکرا پڑا آپ جملے کی نزاکت کو سمجھیں اور اپنی طرف آتے ہوئے اس قیامت کو سمجھیں اور پھر آپ ریپلائی کی صورت کے ادر سبحان اللہ تو کہتے جائیں نا جس بندے کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ شخص میرا ذکر سن کے مسکرا پڑا ادھر ذکر ہوا اور وہ ہس پڑا حضورت کا ذکر ہوا ہے نا آپ مسکرا کے کہیں نا سبان اللہ ایک مرتبہ پھر کہیں سبان اللہ اے ہون اپنی مرضی نہ نہ کرو سبان اللہ حضرت اپنی مرضی تو صحیح ٹردے نہیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اچھکی فرمایا من تبسما اند ذکری غفرلہو فرمایا کہ جس بندے کے پاس میرا ذکر ہوا اب حضور کا ذکر حسن کی صورت میں ہو شاہ حضور کا ذکر قوت سماعت کی صورت میں ہو شاہ حضور کا ذکر قرم فرمانے کی صورت میں ہو شاہ حضور کا ذکر مسحلیت کی صورت میں ہو شاہ حضور کا ذکر نورانیت کی صورت میں ہو شاہ حضور کا ذکر سکر مصطفیٰ کی صورت میں ہو فرمایا کہ جس بندے کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ میرا ذکر سن کے مشکرہ پڑھا اللہ تعالیٰ زندگی پر کی خطاؤں کو معافرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے آپ کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں اور یہ وہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ نبیوں نے اپنی اولادوں کو کہا یہ ذکر نہ پھولنا اور یہاں رکھ ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا جو بندہ حضور کا ذکر سنے سن کے مسکرہ پڑھے انہاں معاف ہوتے ہیں سنے سن کے مسکرہ پڑھے حضرت سمات کا یہ ہے جو سواب رکھائے مالک نے کہ بندہ سنے سن کے مسکرہیں سواب ملتا ہے عجر ملتا ہے نیکیاں ملتی ہیں مناہم معاف ہوتے ہیں سنے تو جو کرے اب بات پر ذرا گوھر کریں نا بھئی ذکر سنے تو سن کے مسکرہ دیں اللہ گناہ معاف کر جائے بھئی جو سن کے مسکرہ دیں اللہ گناہ معاف کر رہے اب خود سوچیں جو زندگی پر مصطفیٰ کا دیوانہ بنکیں مصطفیٰ کا مستانہ بنکیں مصطفیٰ کا فرزانہ بنکیں مصطفیٰ کا آئی شیک بنکیں گلی گلی کچھا کچھا نگر نگر دگر دگر مصطفیٰ کے نام کی یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرتا رہا اللہ اس کے کتنے درجے بلند کرے گا تو اور میں سوچ نہیں سکتے خدا درجے بلند کرتا رہتا ہے خطوں کو مٹاتا رہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت ایک اور حدیس پاگ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس حوالے سے ایک صحابی رسول کشتی پہ سوار تھے دریا میں چل رہی تھی اوپر بیٹھ کے حضور کی ذات پہ درود پڑھ رہے تھے کشتی کے اوپر بیٹھ کے بولے حضور پر درود پڑھ رہے تھے درود پڑھنا حضور کا ذکر ہے نا درود پڑھنا کیا بولے حضور کا ذکر ہے اوپر بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے اوپر بیٹھ کے حضور کی نات پڑھ رہے تھے اوپر بیک جب مصطفیٰ پر درود پر رہے تھے تو کشتی کے نیچے سے اچانک ایک مچھلی گزری وہ جب گزرنے لگی نا تو اس کے کانوں پر ذکر مصطفیٰ کی آواز آئی اس نے جانا کہیں اور تھا اس نے جانا کہیں اور تھا حضور کا ذکر سننے کے لیے وہ کشتی کے نیچے نیچے جانا شروع ہوگی جانا اس نے کئی اور تھا اب اس نے دیکھا کہ کشتی پر کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ بیٹھا ہے حضور کا کوئی شار بیٹھا ہے حضور کا کوئی آشک بیٹھا ہے اور سکر مصطفیٰ کر رہا ہے اب اس نے اگلا رستہ ختم کیا جدر جانا تھا صبر بے کشتی کے نیچے نیچے گنا چلے ایک صحابی تھے جو سہل دریاء پر بیٹھے جان بچھا کے کسی مچھلی کا انتظار کر رہے تھے کسی مچھلی کا انتظار کر رہے تھے بس یہ مچھلی سے مچھلی آدھا گئی کسی مچھلی کا انتظار کر رہے تھے اس نے صبح سے یہ سوچا تھا یر آج میں نا دریاء پر جاؤں گا جال بچھاؤں گا ایک مچھلی پکڑوں گا خود اسے بناوں گا مسالہ لگاؤں گا پکاؤں گا پکا کے حضور کے سامنے پیش کروں گا اب ہوا کیا کہ وہ جو ذکر مصطفیٰ سماعت کرنے والی بچھلی تھی نا وہ اس کی جال میں پھنس گئی آپ کی سبان اللہ ٹھل لیے جمعلا میرا صدا مضبوط ہے میں پہلے عرض کی تھی کہ جڑے دربار جیسی بیٹھے ہیں نا وہ تھے تداتا وکھین دی نہیں نا بندیاں نے دے لے وکھین دے نے بندے یار نیت کے اڑی نل بیٹھے ہوئے نے سمجھا ہی نکل دی وہ کشتی جو مصطفیٰ کا سکر سماعت کر رہی تھی اب وہ پھس گئی جال میں شعبی لے کے گیا اسے گھر اس کے ٹکڑے کیے اس کا گوشت بنایا مسالے لگائے ہانڈی میں ڈالا ڈال کے آگ جلائی آگ جلائی نا جب آگ جلائی تو اس ہانڈی کو اٹھا کے شعبی رسول نے آگ کے اوپر رکھا آگ جلائی ہانڈی اٹھائی اٹھا کے آگ کے اوپر رکھا اب جوں ہی آگ کے اوپر رکھا تو نیچے سے آگ بوچھ گئے تھوڑڑی ہے میں پہنا سمجھ دے میری طرف توجہ مکمل نہیں ہوں دی پہی تو میں بھی تھوڑا ہوں آج اردو ویچی رکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری بات سمجھے نا میں پہلے ارس کر دیتی ہے کہ اگر ڈرامے، فلما سارا کچھ سمجھ ہوں دا سارا موبائل کے سارے بندے میں دے بندے نے تو زوردی حدیث ہیں زیادہ سمجھانی چاہے دیئے نا آنڈی اٹھائی آگ کے اوپر رٹھی آگ نے جیسے بوچھ گئے سبحان اللہ اس نے کہا شہد کو فرنی خراب بھی حضرت ہوا کا جھنکہ آیا بجھ گئی اس نے آنڈی اٹھائی تو آگ جلنا شروع ہو گئی سبحان اللہ کمال ہے اس نے کہا پہ ہو سکتا ہے پھر کو فرنی خراب بھی آنڈی اٹھا کے پھر رٹھی آگ کو جل سبحان اللہ اس نے پھر آنڈی اٹھائی آگ جلنا شروع ہو گئی پھر رٹھی آگ پھج گئی دو چار مرتبہ اس کی تزکے فرنی خراب بھی نہیں کوئی وجہ بچے سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ بچے اور سعبہ اکرامتہ کیتا ہے ایسی اللہ دی عزتی کے سامن جو ایسی نہیں چاندے مصطفیٰ جاردے نے سبحان اللہ سبحان اللہ مچھلی کن نے پکڑی سعبی زبا کی نے کتی سعبی نے یعنی ادھے ٹکڑے بڑھائے مسالہ کن نے لیا سعبی نے آگ تک کن نے رکھیا سعبی نے دو سعبی نو پتا ہونے چاہیے دیسی بھی انہوں کی بجائے اٹھا کے تھلے رکھی حضور کو چلے گئے عرص کتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا عجیب معاملہ ہے میرا دل تھا کہ میں آج آپ کو مچھلی کھلا ہوں لیکن جیسے ہی مچھلی کو آگ کے اوپر رکھتا ہوں آگ مچھے سے بن جاتی ہے اٹھا جاؤں آگ جلنش ہو جاتی ہے سمجھ رہی کیا بجائے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے سعبی تو تو دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سعبی تو تو دنیا دی آگ دی گل پہ کرنا ہے اگر اس مچھلی کی نیچے آگ آج جہنم کی آگ کو رکھ دے وہ جہنم کی آگ بھی اس مچھلی کو جلا نہیں سکے گی سبحان اللہ سبحان اللہ مچھلی کو جلا نہیں سکے گی آگ کیوں سرکار نے اشاعت فرمایا آج اس نے میرا ذکر دے سن لی آئے آج اس نے میرا ذکر دے سن لی آئے دوستان محترم ذرا غور کرنے بات پہ سمات کا تعلق خموشی سے ہے پڑھنے کا تعلق آواز سے ہے آواز پہ ذرا جملے پہ گھار کریں جو میں بات کر رہا ہوں سب کو پتا چل رہا کہ میں بول رہا ہوں آپ سارے سن رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون کون سن رہا ہے کہ کئی سٹوڈنٹ کلاس جب ہے کبھی غیر حاضر ہوندے ہیں کئی نمازی نہیں ہوندے دکھلتے ہیں نمازی چوندے ہیں پچھے سے امام دیا آپ کے پھر دکان دا صدق ربنا حساب کنے لگ بھول دی آج کی کی بیچے ہے کی کی حساب کتا ہے کی کی حساب نہیں کتا انجھے ہیں نا کندہ کندہ اتھار راندہ لکھنا ہے بات سمجھے نا آپ گوھر کریں بات پہ یعنی پڑھنے کا تعلق آواز کے ساتھ ہے اور سننے کا تعلق خموشی کے ساتھ ہے آپ خموشی سے سن لیں میں آواز کیسے یہ بات کر رہا ہوں مچھلی نے حضور کا ذکر کیا نہیں سنا سبحان اللہ سبحان اللہ مچھلی نے مصطفیٰ کا ذکر کیا نہیں ہے مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے اگر مچھلی مصطفیٰ کا ذکر سن لیں اللہ کی عزت کی قسم ہے جنب کی آہ اسے چلاتی نہیں ہے جو مصطفیٰ کا دیوانہ مصطفیٰ کا فرزانہ ساری زندگی مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے گزار دے کیا خیال ہے جنت میں جائے گا مصطفیٰ ہاتھ سے پکر کے جنت میں داخل کر دے گی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق جس نے میرا ذکر سنا سن کے مسکرہ پڑا میں ذکر کرنے والے کی بھی بات ہی نہیں کر رہا میں تو آپ مجھن کی بات کر رہا ہوں بھی تک جس نے مصطفیٰ کا ذکر سنا سن کے مسکرہ پڑا اللہ کی ساتھ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے اور جو ذکر سن لیں خدا گناہ معاف کرتا ہے جو ذکر کرے گا اللہ کتنا عجرتہ فرمائے گا سبحان اللہ میں نے ارز کیا ہے پہلے ایک بات ارز کیا یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں نبیوں نے اپنی اولادوں کو تحقید کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جب ظاہری ویسال ہونے لگا آپ نے آپ نے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا اے بیٹے ایک بات پلے بانت لیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کیا فرمایا کہ آخر زمان نبی محمد پہ ہمیشہ درود پڑھتے رہنا حضور کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا ارز کی ابا حضور وہ کون ہے فرمایا وہ نہ ہوتے تجھے مجھے نبوت نہ ملتی اور امام بوسیری نے تو حد کر دی امام بوسیری فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کا نام نبی اس میں گرامی اتنا بابرکت ہے اگر یہ نام کسی ہڈی پر شکر کر دیا جاتا اگر سے مصطفیٰ کا نام کسی ہڈی پر لے لیا جاتا تو وہ گلی سڑی ہڈی میں بھی جان آ جاتی اس گلی سڑی ہڈی میں بھی جان آ جاتی حضور کا ذکر ایسا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے راحت رکھی ہے برکت رکھی ہے شفائی شفائی نوری نور ہے گناہوں کی بخشش کا سباب پر سریعہ ہے اس لیے ہم شب و روز لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں لوگوں اگر زندگی میں چاہتے ہو کہ خدا کی ذات تمہیں رانائیاں دے نور دے برکتیں دے شفا دے تو پھر حضور کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا حضور کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معبوب کو مقام دیا ہے جو مرتبہ دیا ہے جو عزت دی ہے اس تک تو ہماری رسائی ہے ہی نہیں لہذا ذکر سن سن کر کر کے اپنے گناہ بخشواتے رہنا حضور کی ذات میں کبھی تدبر نہ کرنا مارے جاؤ گے کیا ہیں کیسے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نور ہیں بشر ہیں ایک پنجابی کے شاعر نہیں کہا تھا کہ ڈٹھے ورہ قرآن دکھو سارے تری شان جیانا کوئی ہور ڈٹھا تری شان دا مقابلہ جو کریں انہوں آش کانسلی چور ڈٹھا کوئی نبی نبشر آکھے کوئی نورہ کے ایک جگ وچ پیندہ شور ڈٹھا اللہ والے ہیں گلم ہو کہا چھوڑی تو ساں ہور ڈٹھا ساں ہور ڈٹھا سرکار کی ذات میں کبھی تتپر نہ کرنا حضور کیا ہے کیا مقام ہے یہ رب جانتا ہے یہ رب کا حبیب جانتا ہے رسول جانتا ہے صدیق اکبر نے سوا کیا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے حضور نے کیا فرمایا یا ابا بکر لم آدھر اکری حقیقتن غیر ربی ابو بکر میری حقیقت کو میری خدا کی سوا جانتے کوئی نہیں میری حقیقت کو میری خدا کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں ہے اور جس کی حقیقت کو خدا کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں ہے تو اور میں کونے مصطفیٰ کی ذات میں تتپر کریں تکر کریں اور یہ کہے کہ یہ وہ ہیں اللہ کی سوا مابوب کو جانتا ہے کوئی نہیں ہے امام نبانی علیہ رامہ نے ایک بڑی لطیف بات لکھی امام اسماعیل نبانی علیہ رامہ نے جوائحہ الگیار کی وہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو بکر حضرت فروق عاصم اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا میرے وسال کے بعد قرن میں ایک میرا یار رہتا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جانا میرے وسال کے بعد اس پہ گوھر کریں آپ آپ کی مجودگی میں کیوں نہیں میرے وسال کے بعد ایک یہ سوال دوسرا سوال اللہ کے رسول نے حضرت علی اور حضرت عمر فروق کا ہی انتخاب کیوں کیا باقی صحابہ بھی تو موجود تھے نا ایک فرمایا میرے وسال کے بعد جانا تو یہ حضور نے اشارہ کر دیا اگر اپنی حیات میں بھیجتے تو کوئی بدبخت کہہ سکتا تھا کہ نہیں جی وہ حضور کا حکم تھا اس لیے ذرا پھر جانا پڑا لہذا اظہار نہیں کرنا چاہتے تھے فرمایا میرے وسال کے بعد تو میرے وسال کے بعد اشارہ کر دیا جیسے میری زندگی میں فروق عاصم اور حضرت علی بھائی ہیں ایسے میرے جانے کے بعد بھی یہ دونوں بھائی رہیں گے فرمایا کرن میں جانا میرے یار رہتے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے جانا اب مجھے یہ بتائیں جب آپ سفر پہ روانہ ہوں تو سفر پہ روانہ ہوتے ہوئے آپ دشمن کو ساتھ لے کے جاتے ہیں جگری یار کو یہاں ساتھ لے کے جاتے ہیں یار کو سنگی کو دوست کو فرینڈ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا تو سرکار دوالہ نے اپنے رسال کے بعد فروق عاصم کو اور مولک کائنات کو ہیڈر کررار کو کل کے سفر پہ روانہ کر کے قیامت تک یہ بتا دیا جیسے میری زندگی میں یہ علی علی اور فروق بھائی بھائی ہیں ایسے میرے جانے کے بعد بھی یہ دونوں بھائی بھائی رہیں گے سبحان اللہ اور دوسرا یہ کہ حضرت عبیسے کرنی تابیر رسول ہیں اور حضرت عمر اور حضرت علی شاویر رسول ہیں یہ افضل ہیں ان سے تو افضل کو غیر افضل کی طرف یعنی جو ان کے شایانے شاہنی ویسے وہ افضل ہی ہیں ان کے مقام کے نہیں ہیں تو بڑے کو چھوٹے کی طرف بھیجا جا رہے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی بڑے کو بھی چاہیے چھوٹے پر شکت فرمایا کریں تاکہ صحابہ اکرام کی مصطفیٰ کی قیامت تک سنت بن جائے اے بڑے ہوتے والے کبھی کبھی قانون فرمانے کے لیے چھوٹے کے پاس بھی جلا جایا وہاں گئے حضرت عبیس کرنی نے بڑی خاطرخواہ کی خدمت کی تو جو پیش کر سکتے تھے کیا اس کے بعد پھر حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں عمرو علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے کوئی یار کی بات سناو زمانہ سرکار کا پایا ہے ملاقات نہیں ہو سکی ماں کی وجہ سے آپ جانتے ہیں ذرا واقعہ میرے یار کی کوئی بات سناو وہ لگ کے کچھ مدینے کی باتیں کچھ مکہ کی باتیں کچھ کھانے کی باتیں کچھ پینے کی باتیں کچھ کرم فرمانے کی باتیں کچھ آنے جانے کی باتیں پھر چپ ہوگے اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے یار کی کوئی اور بات سناو پھر باتیں شروع ہوگئی کچھ مکہ کی کچھ مدینے کی کچھ سونے کی کچھ جگنے کی پھر خموش ہوئے کہا پھر اور کچھ بات سناو پھر باتیں شروع ہوگئی جب مضمون کمپلیٹ ہوا نا تو درتے اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عمرو علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوگئے میں عرض کر رہا تھا اب ایسے کرنی کہتے ہیں میرے یار کی کوئی بات سناو اب باتیں سناتے رہے سناتے رہے سناتے رہے خموش ہوگئے مضمون کپلیٹ ہوگیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضرت ایک بات عرض کروں کہا کہ کرے کہا مجھے یہ بتائیں کیا تم نے حضور کو دیکھا بھی ہے یہ اہل دل نہیں سمجھ سکتے جملے کو پتہ نہیں کون پہنچا ہے کون غیر حضر ہے کون حضر ہے کہا کہ کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے کہا اب ایس جب دیکھا نہیں تھا تو باتیں کیسے ہیں ابھی تو کچھ جنگ بدر کی باتیں ہوئیں گے کچھ عود کی باتیں ہوئیں گے کچھ مکہ کی باتیں کچھ مدینے کی باتیں کچھ عرض کی فرض کی اگر دیکھا نہیں تھا تو باتیں کیسی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں عمرو ولی جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ تو حضور کی ایک چلک تھی جو کچھ تم نے دیکھا تھا وہ تو حضور کی ایک چلک تھی ستر ہزار پتوں میں حسن مصطفیٰ کو اور حقیقتیں مصطفیٰ کو چھپا کر رکھا گیا تھا اللہ کی عزت کی قسم میں ایک پردہ سے رکھ جاتا عشق والے بیتاب ہوتایا کرتے تھے ایک پردہ سے رکھ جاتا عشق والے بیتاب ہوتایا کرتے تھے فرمایا تم نے دیکھا نہیں دیکھا فرمایا پھر کس نے دیکھا عشق جوبن پہ تھا آپ کی سبان اللہ ڈھل لیے بابا سے بلند کہہ سبان اللہ عشق جوبن پہ تھا عشق میں بہار تھی بہت بہت حریج بھی آئی عمروالی سمجھ گئے دیوانہ حالتے دیوانگی میں آئے کیوں نہ راست سے پردہ اٹھا لیا جائے کہا عویس پر بتا کس نے دیکھا کہا کہ کس نے دیکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں کس نے فرمایا اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاکثر لذی بارکنہ لہو لنوریہ من نایاتینا انہو ہوا السمیل بصیر کہا مصطفیٰ کو کسی نے کائنات میں دیکھا ہی نہیں ہے کسی کی آنکھوں میں تاب نہ تھی اتنی قوت نہ تھی مصطفیٰ کی حقیقت کا ادراک کر سکتا مصطفیٰ کی بارفت کر سکتا یا حضور کے حسن کو جمال کو اور چلال کو برداشت کر سکتا فقط شبے مراج خدا نے دیکھا اب کیا فرمایا ادھر جب گئے قریب قوسین کی قربتیں اب قوسین بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ایسا قوسین کی قربتیں محبوب کو فرمایا محبوب ذرا پردے ہٹا ادھر سے اپنے پردے ہٹائے ادھر سے محبوب کی پردے ہٹائے قرآن مولا انہو ہوا السمیل بصیر انہو ہوا یہ جو ضمیر ہے نا اس کا مردہ اللہ کی طرف بھی ہے اس کے رسول کی پردے ہیں انہو ہوا السمیل بصیر یہ اسے سن رہا تھا وہ اسے سن رہا تھا یہ اسے دیکھ رہا تھا وہ اسے دیکھ رہا تھا بس ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے تیری شان جہان اکی اور ڈٹھا تیری شان دا مقابلہ جو کرے انواش کانسلی چور ڈٹھا کوئی نبی نبشر آکے کوئی نور آکے جاگے بیچے بیندہ شور ڈٹھا اللہ فالے اکل مقا چھوڑی تو سہور ڈٹھا آسا ہو دیکھیں ملاد ابھی بھی گزرا ہے اور آپ نے اکثر یہ آیت پڑی سنی نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے قرآن مقدس میں فرمایا قد جاکو من اللہ نور سمجھے بات کو تمہارے پاس نور آیا جبکہ حضور ہمارے پاس دو جیہتوں کے ساتھ آئے ہیں بشریت میں بھی اور نورانیت میں بھی لیکن جب آنے کا ذکر کیا تو قرآن کی ایک آیت موجود نہیں ہے جبکہ بشریت مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت آئے نورانیت مصطفیٰ بھی قرآن سے ثابت ہے لیکن جب gibeam ہمارے پاس آئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا تمہارے پاس بشر وہ یہ کا ایک آیت نکال لے جہاں پر فرمایا تمہارے پاس بشر آ رہا ہے آنے کا ذکر کیا تو کار تمہارے پاس نور آیا ہے آنے کا ذکر کیا تمہارے پاس اب بغوار کریں اس پر آنے کا ذکر کیا تو تمہارے پاس نور آیا ہے ذرا میں تھوڑا سارا پردہ اور ہٹھاتا ہوتا کہ آپ کے لیے سانی ہوجا اوپر سے نیچے پیجا تو کہا نور آئے ایک رات ایسی تھی جب اللہ نے اپنے پاس بلایا کیا فرمایا سبحان اللہ زیادہ سرابی آپ دہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو ادھر بلایا ادھر سارے نوری ہیں ادھر سارے بشاریں مولا بندوں میں پیجے تو کہتا ہے نور آئے بات سمجھے آپ مولا بندوں میں پیجے تو کہتا ہے نور آیا نوریوں میں بلائے تو کہتا ہے تمہارے پاس بندہ آیا اوپر سے نیچے پیجا فرمایا تمہارے پاس نور آ رہا ہے اور نور وہ حیثیت ہے حضور کی ہم سمجھ سکتے ہی نہیں یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضور کی ذات میں کبھی تدپور نہ کرنا بھارے جاؤ گے اوپر سے نیچے پیجا تو کہا نور نیچے سے اوپر بلائے تو کیا کہا بندہ مولا نوریوں میں بلائے تو کہتا ہے بندہ آیا بندوں میں پیجے تو کہتا ہے نور آیا سمجھانا کیا چاہتا ہے کہا سمجھانا یہ چاہتا ہوں اے مابوب کے امتیوں یہ عقیدہ اپنے عقیدوں میں پکتا کر لو اور اپنے ایمان میں بکھا لو میں جب بھی مابوب کو کہوں گا بندہ کہوں گا تم جب بھی کہنا مابوب کو نور کہنا نور کہنا نور کہنا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوصیات علماء حق اہل سنت میں جب بھی کہوں گا نور بندہ تم جب بھی کہنا نور کہنا تو اس لئے تو ہم تشورو سے یہی نعرہ لگاتے ہیں نور والا نور لے کر بولیں سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھائے آئے حضور آئے ہمارے پاس اب تھوڑی سی اس پیباس میں کرنا چاہوں گا تو دیکھیں نور کی کئی قسمیں ہیں نور کی کئی قسمیں موٹی موٹی دو ایک نور مانمی ہے ایک نور حصی ہے نور مانمی ہے کہ مانن نور مانے کی اعتبار سے نور جیسے قرآن مقدس کو بھی نور کہا گیا ہے کہ یہ قرآن نور ہے اس میں سے نور نکلتا نہیں ہے چھن چھن کے جیسے ملپ چلوائے اگر ایسا ہوتا تو پھر لائٹ کی تو ضرورت ہی نہ تھی ہر بندہ قرآن رکھتا ہے گھر میں علماریوں میں تو جس کمرے میں جانا اٹھایا تو روشنی کر لی یہ مانن نور ہے نبی پاک مانمی طور پہ بھی نور ہے حضور حصی طور پہ بھی نور ہے حضور اسی طور پہ بھی نور ہے اور فقط حصور نور نہیں ہے بلکہ حصور تو نور کرے کائنات میں حصور تو نور تقسیم کرنے والے تھے اب اس پہ ایک ایک دو دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں نبی پاک صاحب علیہ السلام کی بارے میں حضور کے بارے میں ایک معروف روایت نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا گھر میں تشریف فرماتی سوئی گم ہوگی سناتے رہتے ہیں حضرت سوئی گم ہوگی یہ حصی معنی کہ منوی معنی ساری منتے کہ ساری ہدایات کے نور حضور کی ذات سے نکلے ہیں ساری منتے معنی نور حضور ہیں کسی معنی کے بحث ہوتی ہے حضور سے معصوص ہونے والا دکھائی دینے والا نور نہیں نکلتا تھا ہمارے نزدیک نکلتا تھا ہمارے نزدیک آل سنت کے نزدیک نکلتا تھا عدت عائشہ صدیقہ سوئی تلاش کر رہی ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے گاؤں میں ایسا ہوگا کہ بی بھی ہیں جی تو کپڑے سندھی ہیں نا تو سید کے دل اگر بچ جا گئے نا اٹھتے ہی بڑھتے تو دیوار وہ بس ایسے دیوار بات لگایا سوئی تلاش کر رہی تھے وہ سوئی نیچے گر گئی وہ سوئی تلاش کر رہی تھی سوئی مل نہیں رہی تھی اتنے میں سرکار تشریف لائے اتنے میں سرکار تشریف لائے حضور کے چہرے سے اتنا نور حصی نکلا کہ اس روشنی میں حضرت عائشہ نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا اب دوسری دلیل اس پہ حضرت حلیمہ سادیہ جب لے کے گئی سرکار کو جب سرکار کو گھر لے کے گئی آپ جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو لینے مکہ آئی مکہ لینے آئی سب سے آخر میں آئی سارے بچے اٹھا لیے گئے سرکار رہ گئے اور رہے بھی حلیمہ سادیہ کے لئے اللہ حضرت اچھا ایسے نہیں ہوتا تھا یہ ذرا بات پہ ذرا گوھر کرنے کے بات ماں کی ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی قبیلہ بن ساد نے سرکار کو بھیجنے کی یہ ماجم ہو جو دے تو پھر کیا ضرورت تھی ذرا تلیمہ سادیہ کے سپرد کرنے کی اس پر غور کرنے کی یہ اس وقت عرب کے اندر دیواج تھا لوگ اپنے بچوں کے آساب پختہ کرنے کے لئے گاؤں کی طرح پیجہ کرتے تھے شہر یہ نڑو گاؤں اور بند تکڑے اندھے میں آساب پختہ کرنے کے لئے گاؤں کی طرح پیجہ کرتے تھے حضورت ہر دور میں ہر لحاظ سے طاقت بارے لیکن چونکہ رواج تھا اس رواج کے تین سرکار کو پیجا گیا اور یہ بھی نہیں تھا کہ ماں کے ہاں دودھ کم تھا ادھر حالت تو یہ تھی حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہے کہ پہلے میرا بیٹا جو سگا تھا وہ دودھ میرے اندر سے اتنا اترتا تھا کہ پیٹ بھر کے پی نہیں سکتا تھا لیکن جس دن سرکار نے پیا اس نے اتنا پیا کہ پیٹ بھی بھر گیا دودھ بھی بچ گیا اچھا پھر ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ بچے کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا بچے کو اٹھا کے فوراں لے کے نہیں چلے جاتی تھی دائیاں وہاں دو چار دن تین دن رہتی تھی تاکہ بچے کے ساتھ ماں انس ہو جائے پیار ہو جائے دل لنگ جائے ویسا نہ ہو نا کہ بھی لے کے چلی جائے اور پھر وہاں جا کے بچہ روٹتا رہے اور پریشانی بن جائے گھر والوں کے لیے یدائی کے لیے معنوس ہوتے تو سرکار کو تو پہلے ہی پتا تھا میں نے کدھر جانا ہے حضرت علیمہ صادیہ فرماتی ہے میں جدر جاتی کائنات کی ہر شاہ جھک جھک کے مجھے سلامی پیش کرتی ہے سرکار کو لے کے چلی گئی نور حصی پہ دلیل سرکار کو جب لے کے چلی گئی نا ساری ساری رات گھر میں چراغ جلتا ہے دائیاں کہتی ہیں حلیمہ کس سردار کا بچہ تو لے کے آگئی ہے ہمارے گھروں میں بھی چراغ ہیں بچے ہیں بڑے امیروں کے لیکن ہم کچھ رات چراغ جلا لیتی ہیں پھر بجاہ دیتی ہیں خرچہ نہیں کرتی تو اتنی اسراف پسند ہوگی فضول خرچی کرتی ہے ساری ساری رات تیرے گھر سے چراغ جلتا رہتا ہے روشنی آتی رہتی ہے حضرت علیمہ صادیہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسمت جدو دا سونا گھر آیا ہے میں تے چراغ جلائے ہی کوئی نہیں ہے جدو دا سونا گھر آیا ہے میں تے چراغ جلائے ہی کوئی نہیں ہے کہا کہ علیمہ چھوٹ بولتی ہے ساری ساری رات رہے گھر سے چراغ کی روشنی آتی رہتی ہے ایک دن چپ کے سے آگئی گھر کمرے سے روشنی آ رہی تھی علیمہ توانی چراغ دلاندی نہیں ہے اور روشنی سے دیکھ آپ نے فرمایا چلو آئی گئی ہو نا آ جاؤ جو میں بیکیا تھا انہوں بھی کھا دے نہیں آ جاؤ ساتھ لے کے گئی نا کمرے میں جو ہی داخل ہوئی ہیں حضور علیہ السلام کے چہرہ نمبر سے اتنا نور نکل رہا تھا اس نور کی برکت سے پورا کمرہ جگمک جگمک کر رہا تھا یہ اس حضور معنوی نور بھی ہیں اور حضور حصی نور بھی ہیں سرکار سے نور نکلتا تھا سرکار نور بانٹے تھے سرکار نور گر تھے سرکار نور منکسب کرنے والے تھے اب نور گر تھے اس پر ایک دلیل حضور نور بانٹتے تھے اس پر ایک دلیل وہ کیا حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں حضرت حضور کا یہ معمول تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شک نماز پڑھ کے پھر فوراً سعبہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ میرے سعبہ جلدی سو جایا کرو تاکہ وقت پہ نمازِ تعدید یا نمازِ فجر کے لیے اٹھ سکے اس دن بیٹھے رہے اس دن بیٹھے رہے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اندھیرہ ہو گیا آس پاس کے سارے سعبہ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے آس پاس کے سارے سعبہ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے دو سعبی ایسے تھے جو دور سے آئے تھے عرض کرتے ہیں آقا ہم نے ذرا دور جانا ہے راستہ ذرا ہموار نہیں ہے ٹوئے کھڑے زہریلے جانور سامپ ڈس نہ لے جانور کاٹ نہ لے کسی جگہ کھائی میں گر نہ جائیں روشنی نہیں ہے کیا کیا رہے حضور نے شاہد فرمائے بھی یہ پریشانی والی کونسی بات ہے حضور فرمائے میرے اندھے پریشان اندھے ہو حضور نے فرمایا ایک چھڑی لے کے آؤ سوٹی لے کے آؤ ایک چھڑی لے کے آئے نبی پاک نے اپنا نورانی ہاتھ چھڑی سے مس کیا تو وہ چھڑی جو تھی وہ روشن روشن ہو گئی بلپ کی طرح جگ مک جگ مک جگ مک کرنے لگی اچھا حضور کو علم تھا وہاں جا کے نا ایک نے ادھر جانا ہے دوسرے نے ادھر جانا ہے تو چھڑی ایک دی چھڑی ایک دی وہ دونوں صحابہ اس روشنی کے نیچے جاتے رہے جب وہ جگہ آئی نا جہاں سے ایک نے ادھر جانا تھا دوسرے نے ادھر جانا تھا تو ایک کہتا ہے یار اگر میں چھڑی لے کے جاؤں یعنی بلپ میں لے کے جاؤں روشنی میں لے کے جاؤں تو اندھرے میں جائے گا تو لے جائے میں اندھرے میں جاؤں گا کیا کریں وہ صحابہ کو ایک ترقیب سوجی وہ نہ سوچے یار انجنا کریے کہ ایک اور سوٹی لبی ہے انجنا کریے کہ ایک اور سوٹی لبی ہے ایک اور چھڑی تلاش کرتے ہیں ایک اور چھڑی تلاش کی اس چھڑی کو اس روشن چھڑی کے ساتھ لگایا تو یہ بھی روشن ہو گئی دوستانِ محترن نبی پاک صلی اللہ فقط نورِ اسی نہ رکھتے تھے بلکہ نور گرد کے نور بانٹنے والے تھے جو بھی مصطفیٰ کے پاس آ گیا اللہ کی عزت کی قسمیں سرکار نے ایسا نور دیا ایسا نور دیا ایسا نور دیا وہ نور اس کی نسلوں تک منتقل ہوتا وہاں دکھائی دیتا ہے ایسا نور دیا کہ وہ نور حضور نسلوں تک منتقل تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکرِ خیر باعثِ رحمت اور باعثِ قرآن میں میں نے آغاز یہ کیا تھا اس میں شفاہ رکھی اس میں برکت رکھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی خیر ہی خیر رکھی اور ایسی خیر رکھی ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں دنیا میں کسی شیعہ کم ہی نہیں ملتی اسے ایک آخری واقعہ سمات کریں یہ وہ ذکر ہے جو صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی کیا کرتے تھے انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی کیا کرتے تھے ایک یہودی جنگل میں بکرییں چرا رہا تھا اچانک ایک بیڑی آیا اس بیڑیے نے آکے اس کے بکری کو دبو چلیا بکری پکڑ لی جب جانے لگا تھوڑا سارا آگے نکلا تو پیچھے چروہہ بیٹھا تھا تو چروہہ عرب کے بڑے تیز تھے بڑا تیز باگتے تھے یہ ابھی بھی پاڑی ہیں جو پاڑی ہیں وہ نہیں لوگ ہوتے ہیں یہ بڑا تیز پاڑیوں پچھا جاتے ہیں وہ جلدی اٹھا جلدی جا کے اس نے اپنی بکری کو چھڑوا لیا بیڑیا تھوڑا سارا آگے جا کے بہہ کے کہنے دا یار تُوڑا ظالم بندہ ہیں اللہ میں نے دیتا رزق تے تے کھو لیا اے توں کتی زیادتی وہ بڑا حیران ہویا یار اللہ خیر کرے کہ بیڑیے بھی انسانہ دیترہ انگلنہ پہ کر دینے بڑا حیران ہویا بیڑیے ہاں کیا کہ میرے بولیند تے حیران نہ ہو تنویز تُو بڈی گل دسا تنویز تُو بڈی گل دسا تے میں دسا تے سبان اللہ تے اکھو نہیں آرہا نارے تُقبیر دو بتاں جا کے نارے رسائلت 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 نارا رسائلت اے یار رسول اللہ tényan نارا میں اس وقت لوایا ہے اتنا موعدیسین نے لکھے ہے جس میں پاکچ Sur کم از کم ایک کزار بر یار رسول اللہ پکاریا جاہویںむ اس محفر پاک دے وچھو کسے نہ کسے خوش نصیب و اللہ دے حبیب دے دار ہو جانتا ہے نعرہ رسالت 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 یہ نعرہ رسالت جدے ہیں یارسول اللہ ا chosen اندہ وظیفہ ہے کاری صاحب یا رسول اللہ کا نعرہ آشکوں کا وظیفہ ہے آشکوں کا وظیفہ ہے بندے آنے نے یار یا رسول اللہ تجھے کیوں آنے ہو صحابہ آکھا تو میں ارز کرنا کوئی حق سے ابھی کٹ کے بکھا جائے یا رسول اللہ نہیں آکھا حق سے ابھی لے کے آجے یا رسول اللہ نہیں آکھا تو میں انہوں حق کو منافق لے دکھا دے جنہیں یا رسول اللہ آکھے آوے صدیق ایک بر کون سی آشک تقیق اندیسی فروعی آسم کون سی تقیق اندیسی عثمان اگنی کون سی تقیق اندیسی حیدر کرار کون سی آشک تو کیا کہتے تھے ابو جال کون سی منافق تقیق آکھتا سی یا رسول اللہ آکھتا سی یا رسول اللہ ابو لاب نہیں اتبا نہیں شہبہ ایک قیامت تک صحابہ اکرام دے رویہ دست چھڑے ہے قیامت تک صحابہ اکرام دے رویہ نے بتا دیا ہے منافق کبھی یا رسول اللہ کہتا نہیں ہے آشک کبھی یا رسول اللہ چھوڑتا نہیں ہے نعرہ ایری سالت نعرہ ایری سالت نعرہ ایری سالت لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبیوت تاجدار ختم نبیوت اچھا اس بیڑیے نے کیا کہ یا تو گیڑا سالم آدمی ہے اللہ میں نے دیتا رسک تو کھولیا انہیں کہا اللہ خیر کرے قیامت قریب تے قریب نہیں ہے کہ بیڑیے بھی انسان دیتا رہے گلہ پہ کر دینے اس بیڑیے آکیا میرے بولنٹ حیران نہ ہو ایس تو بڑی گلدسا اس نے کہا دس ہو جی اس نے کہا تو بڑی گلے ہے کہ مدینے چے ایک نبی آیا ہی مدینے چے ایک نبی آیا ہی جو ہو چکے ہیں عوضی میں عوضی ہمیں خبران دے رہے ہیں اور جو ہو نہ رہے قیامت تک عوضی ہمیں خبران دے رہے ہیں اچھا اس چرواہے نے یعوضی نے کہا کہ یار میں مدینے جاواں تھے سہی تے میری بکریاں دے رکھوالی کون کر سی تے ویڈیا کیا میں بھئی ایک تے چھڑدہ نہ پی آ تے ساریاں تے گاڑ لگ ہوئے ایک چھوڑ نہیں رہا چا ساریاں سب پہ گاڑ لگ ہوئے کہنا میں مدینے تے جانا یار انہیں گاڑ لزور دی بچ آگئی ہے انہیں گاڑ لزور دی آگئی ہے انہیں کہا میں وہ محافظ لگا گاڑ لگا بھیڑیاں بکریاں ہوتے تو وہے بھمے ساتھ دا بھیڑیاں گاڑ لزور دی آجاوے تے وفا کردہ ہے گاڑ لزور دی آجاوے نا تے ساتھ دا بھیڑیاں بھی ہوئے اللہ دی عزتی قسمیں وفا کرتے ہیں کہ انسان ہو کے اگر وفا نہ کرے اللہ دی عزتی قسمیں بھیڑیے تو بھی بات در نظر ہوتا ہے اس نے کہا میں جا وہ مدینے گیا ایسا مدینے گیا یہ تو مدینے گیا نا سرکار نے اولی ملاقات حضور نے سارا واقعہ سنایا اجیدہ واقعہ ہو چکی اسی نا لنگل نے سارا حضور نے سنایا سنا کے واپس حضور نے کھڑا ہے سنا رہا ہے وہ دو سنایا محدثین لکھیا ہے کہ اتنی دیر چون مسجد نبوی بھی چون آزان دی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سارے سہابہ مسجد نبی پہنچتا ہے ہووے سہابی آوے آسان ہووے غیر آزار ہو سکتا ہے ہووے بندہ مومین مسجد چوہ آسان تھی اب آن سہابے پھر مسجد چوہ آزار ہی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے دعویٰ کرنا ایمان دا تے مسیدہ خالی پٹ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید تو ستا تیرا رب ہے جاگدہ تری ڈا ٹھے نار تری پرید عبادت ایک سائیڑ تے رہی اس گھر دی صفائی کرن وستگی بابا فریدہ آزار ہی آئی کمال کرنے پہ اتسی آواز جدو آزان دی سونی تے سارے پہنچ گے مسجد اچھ نبویٰ نباس بڑھائی انہوں حضور پڑھامن نماز یا ریس گلتے بھی گوھر کر کاری صاحب بڑی سونی آواز تے سور آڑا بندہ جس طرح ماشاءاللہ توڑے خطیب صاحب نے کاری وسیم صاحب نے کاری غلام جاسن شرازی صاحب نے پڑھامن نماز سرولی آواز ہے چھ پیچھے وجہ تکڑو کے توندہ ہے صدی مکفہ ترتیب حسن ترتیب الفاظ کا اتار چڑھاؤ زبر زیر پیش شد کا جو پکڑاؤ اس کا جو وسن ہے اور اس کی لمبائی کچاؤ تلف اس کی سیدہ کی تے بندہ وجہ دے چاہتا ہے تے نماز پڑھا منا زہور ایک سیابی کندرم حضور پیچھے ایک نماز پڑھی اللہ دی عزت دی قسم اوش دین دا حضور دی پچھے نماز پڑھی دا نشہ نہیں اتردہ آپ یہاں سرگار نے پڑھا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حضور نماز پڑھا ہے آئے 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 کیا بات ہے حضور نماز پڑھا ہے نماز تو فراغت ہوئی تو حضور کھڑے ہوگئے مسلح امام پہ پہ کھڑے ہوگئے حضور فرمایا نمہ مسلمان کی تھی گیا اے جائیں ہنے ہنے کلمہ پڑھے آگا جا آگا میں ہنے حضور فرمایا کیا حضور فرمائی صدارت فرمایا کھڑاؤ کے خطاب حضور صدارت فرمائی فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤں ان سب کو بتا جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا ان سب کو بتا جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا بھئی حضور تلیا سن جاری صاحب گلتے توجہ کر رہے ہیں لطف نے دیا ہے حضور تلیا سن تفیر صحابہ نو اکٹھا کرنا سب دے سامنے نمی مسلمان نو خطیب بنانا بنا کے فرمانا سب کو بتا اے جنگل کا بھیڑیا کیا کہتا تھا اے حضور صحابہ دے ذریعے امت تک عقیدہ پہنچا رہے نے کہ جنگل کے بھیڑیے کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں جنگل کے بھیڑیے کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور چانتے ہیں وہ جو مصطفیٰ کے ان کا انکار کرتا ہے اللہ کی عزتتی کا سمیم وہ بھیڑیے سے بھی بہتتار نظر آتا ہے لہٰذا اے سنگیم اپنا عقیدہ سلام اترکھوں جو تاتا صاحب کا عقیدہ ہے جو واسف پاک کا عقیدہ ہے جو بابا فرید کا عقیدہ ہے جو میر علی کا عقیدہ ہے جو ہارف علی کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ لے کے جاؤ گے اللہ کی عزت کی قسم رب دنیا بھی سوار دے گا آنکھت بھی سوار دے گا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری نعرہ اے غوثیہ علماء اے حق اہل سنت سادھی پریشانی پتہ کی بڑی کار صاحب سادھی بڑی پریشانی ہے کسی اپنی علماء نے سنڈ دے ہی نہیں ہے اب کدہ دی کوئی بھی گل نہ دی تو غیرہ اکھو ٹھیکے کی دے تی بھکواس کرے پسی پریشان ہو جانے اے آج دی خطاب ہی بندے نشہاد ہو جائے ہوئے نا بندہ کسے نبولن نہ دے ہوئے بجب علماء کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے ہمارے پاس نراز نہ ہونا سوائے علماء کی غیبت کے کچھ راہ ہی نہیں ہے نماز ہی پڑی جانی ہے تگلہ میں کی دی جانی ہے تبولے شاکی فرمایا آج ہی بھی کتی جاندے ہو آج ہی بھی کتی جاندے ہو تر لوو بھی پتی جاندے ہو ویش کے مال خرید باندھا باج مسید تی جاندے ہو اے کی کتی جاندے ہو میں نے شہر تکو نہیں پورا ہوں دے لیکن میں تو نو یا کھو ہاں بھائی ساد کے میں سلطانی نو سبان اللہ ہی پیتی جاندے ہو اے کی کتی جاندے ہو یار بولو تو سہی سبان اللہ اے کی کتی جاندے ہو نماز ہی پڑی جاندے ہو مخالفت ہی نان اپنے علماء کے پاس بیکھا کریں حدیثوں میں آتا ہے خدا کی صدقی قسم میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ شخص نے ایک عالم کی سیارت کی گویا اس شخص نے میں محمد مصطفیٰ کی سیارت کی میرے اکا نے شاعت فرمایا کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کے لئے دریا کی مچنیاں بھی دعا کرتی ہیں ایک ضعیف تو ضعیف روایت کٹ کے بکھا دیو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ڈاکٹر بستے بچنیاں دعا کر دیا مسید صدر بستے کوئی گال ہے نرازتے نہیں ہوتے میں نراز نہیں ہوتا یہ کیوں فضیلت بیان کی اس لئے ان کے پاس بیٹھیں گے عقیدہ پختہ ہوگا اللہ سنو دے ہی نہیں ایسی کر یہ کی بینہ ہی نہیں خدمتہ جذبہ ہی نہیں ہے جڑے بندی دی سب تو زیادہ تنخواہ ہون دیئے سب تو زیادہ تنخواہ ہون دیئے وہ یہاں دا مولیوی دیار تھزار ہونی چاہیے دیئے کاریب صاحب ہو جللہ سہین بینہ دا نمبردار ہے ہر سال پانچ سو من دانے کر دا ہے وہ وہاں دا یار ہک پائی کافی ہے تو گریب بندہ نہیں من دینا ہی دینا ہی دینا ہے باہ میں بھی من ہوئی ہے من ایک میں تو دینا ہی دینا ہی دینا ہی دینا ہی دینا ہی دینا ہے منجی آگئی امیر بندہ جائے دینا ہے اسے بندے نے پورا مربع بھیجی آیا ہے کافی نکلی ہے انہیں گنا چلو یار چار ایک ٹوپے کافی ہے تو گریب اگنا نہیں میں من دینا ہی دینا ہی عشق اپنا تازہ رکھا کریں اور علماء کے ساتھ منسلک رہا کریں سرکار نے فرمائے یہاں کھڑا ہو جا اور ان کے بتا جنکر کا بھیڑیا کیا کہتا تھا صحابہ دے ذریعے حضور اے ساڑھے تک پیغام پچھا رہے ہیں نیک جنت کا جنگل کا بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ حضور جانتے ہیں اچھا کھلتا ہے حضور دے سامنے آخری گلہ نے میرے والے ویکھو کچھ گلہ ویکھنا نہیں ہوں دینا کچھ سننا نہیں ہوں دینا حضور دے نے سامنے کھلتا ہے کاریزا وہ دل نے سوچنا پہا کہ پتا نہیں پچھنے کی کیتا ہونا ہے ایک تا چھڑتا ہے نا پہا بڑی مسیں چھڑوائی گئے بکری پیڑیا پھر کے لے کے جا رہے ہیں سننا اے گل نہ دلے سوچے پہا تنی مگر لے کی کیتا ہونا ہے ساریاں دیکھئے ہاں گیاں حضور فرمائے اے گل نہ سوچیں بھاری صاحب اس نے دل میں سوچا اس نے دل میں سوچا تو سرکار کی فرمایا شابی مڑ میرے سامنے کھڑو کے مڑ میرے سامنے کھڑو کے اے گل نہ سوچیں واپس پلٹ جا حضور فرمایا اپنی بکریوں جا کے گل لے تیری ساری بکریوں مکمل ہوں گی اے اے انسان گل کر سکتا جنہوں پتا بے بکریوں ہنکی نہیں ہیں واپس پلٹ جا تیری بکریوں مکمل ہوں گی جا گل لا پوریاں دی پوریاں اور یہ وہ بتا سکتا جسے پتا ہو کہ پیڑیے کا حال کیا ہے کیونکہ نام آگیا تھا حضور کا بات آگئی تھی حضور کی اے مصطفیٰ کی ذات کی بات آجائے اللہ کی حصت کی قسم ہے ناموسے مصطفیٰ کی بات آجائے ذات کا بیڑیا ہو ختم نبوت پرم تاجتار ختم نبوت پرم اور ناموسے مصطفیٰ پرم ذات کا بیڑیا بھی پیرا دکھائی دیتا ہوا دیتا ہے وہ واپس آیا انہیں بکریاں گنیاں حج صاحب کاری صاحب انہیں بکریاں گنیاں بکریاں یا پوریاں انہیں ایک بکری خود پکڑی انہوں کی تا زبا وہ دا بنایا گوشت تے بیڑیا گیرا کیا اندھا ہے ہونکھا ہونہاکدار ہیں ہونکھا ہونہاکدار ہیں بولو نام ہونکھا اے ہونہاکدار ہیں جنگل کے بھیڑیے کا یہ پیرا ناموس مصطفیٰ پر اور اس کے مصطفیٰ کا تعلق اور وفائے مصطفیٰ کا رشتہ جو قیم دکھائی دیتا ہے اس جانے بھی شانہ کرنا ہے اگر تم نے مصطفیٰ کی ناموس پر پیرا دیا تیاری دی فکر نہ کرنا بھی لگی نہ لگی کی بڑھنا ہے مولوی جانن مولویات رب جانے آپ پہ مرن نا 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 جس دار میں بھی مصطفیٰ کی ناموس کی بات آ جائے اور ختم نبوت پر پیرا دینے کی بات آ جائے دیفر درنا نہیں ہے گاج کیا کھنا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پیڑیے نے دیتا پیرا اس نے پھر خود گوشت بنایا زبہ کیتا ٹکڑے کر کے ادھر گی رکھ کیا کیا ہون کھا ہون حق دار ہے اے عمل دستہ پہ ہے حضور دے ذات دے نا لبفادہ رشتہ قائم کر لو تیاری دی فکر نہیں کرنی تھوڑا لنگر بھی بھیڑی دی طرح مدینے چوہا جایا کب سے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھاٹا لنگر بھی مدینے چوہا آ جایا کر سی گیا محبوب مٹھن عربی ٹھولن دل بر دیا ریسان کون کرے محبوب مٹھن عربی ٹھولن دل بر دیا ریسان کون کرے جتے ہاتھ بان کے جبریل کھڑائے اس در دیا ریسان کون کرے واد جنت تو ہے جس دی گلی جن دے دار تے چکدے نبی و ولی جن دی دی زہرہ داماد علی اس گھر دیا ریسان کون کرے ہونا مالک کل خزانے دا تے پیہ سونا روز چٹائی تے آج سی بھی خضور دیا ہے ہونا مالک کل خزانے دا تے پیہ سونا روز چٹائی تے محبوبہ چٹائی تے پیہ سونا روز چٹائی تے محبوبہ سونا روز چٹائی تے پیہ سونا روز چٹائی تے محبوبہ کاؤن کرے اللہ تعالیٰ حضور دے ذکر اچھ ساری زندگی گزاران دی توفیق اتا کرے اجدیس نشیش دا صدقہ چونکہ علامہ صاحب تشریف فرماؤ چونکہ انشاءاللہ خطاب کرنگے اجدیس ذکر خیر دا صدقہ اللہ تعالیٰ اس پورے محلے کمیٹی دیگر آباب جتے جتے آواز جاری سمات کیتا نہیں کیتا اللہ تعالیٰ اس دی خیر و برکت نازل کرے وآخر دعوانا اور الحمدللہ